بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے سرنیوں کی شامیں ویسے ہی بڑی تاریخ ہوا کرتی ہیں ہر چیز پر جلد ہی اپنا سائہ پھیلا دیتی ہیں کلیاں بھی سنسان ہو چکی تھی میں نے اممہ کا سر دباتے ہوئے ایک نظر کھلے آسمان کی طرف بڑھا دی جہاں پر بادل گھر گھر کر آ رہے تھے گویا آج یا کل میں بارش بھی ہوگی مطلب موسم مزید سرد ہو جائے گا پہلے ہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا میرا دل پریشان ہو گیا جب چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ ہی کل سکول کی فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے اگر فیس جمع نہ ہوئی تو سکول والے امتحان میں نہیں بیٹھنے لیں گے وہ مجھ سے شاید یہ بات تیسری دفعہ کہہ رہا تھا لیکن میں نے سنا ہی نہیں اممہ بچاری رضائی میں سے مو باہر نکال کر بھائی سے کہنے لگیں کہ اچھا ابھی تم جا کر پڑھو کل میں اگر ٹھیک ہوئی تو تمہارے سکول آ کر بات کروں گی وقاس مایوسی کے عالم میں دوسرے کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل تک بھی فیس جمع کوئی نہیں ہونی ہے میرا نام کشف ہے ہم دو بہن بھائی ہیں میں عمر کے اٹھار میں بہار سے گزر رہی ہوں بھائی گیارہ سال کا ہے جب تک اببہ زندہ رہے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ غربت فکر پریشانیاں غم بھی کوئی چیز ہوتے ہیں لیکن جب سے اببہ اس دنیا سے گئے فکروں نے تو گویا ہمارا ہی گھر دیکھ لیا تھا اببہ نے قصبے میں ہی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول رکھی تھی گویا کہ سامان بہت زیادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی گزارہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا ہمیں کبھی بھی کسی مشکل کا سامنہ نہیں کرنا پڑا لیکن اببہ نے جس دن وفات ہوئی خاندان والوں نے ہمدردی کرتے ہوئے بڑا ساپ دیا لیکن مہنگائی کے اس طور میں بھلا کوئی کب تک کر سکتا ہے چالیسے تک تو ہمیں بھی یہ احساس نہ ہوا کہ ہم اکیلے ہیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہم تنہا ہوتے گئے پھر دل میں یہ احساس ہونے لگا کہ زندگی میں رشتے ناتے بھی وہیں کامیاب ہیں جو دولت مند ہیں ورنہ تو سب کچھ بیکار ہی ہے اب جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ اببہ کی وفات کے تین ماہ تک تو چلتی رہی لیکن اب کوئی مناسب ذریعہ معاش نہ ہونی کے بنا پر گھر میں فاقع ہونے لگے تھے کشف بیٹی تم پریشان نہ ہو میں کل ہی کہیں کسی کے گھر میں کام تلاش کر لیتی ہوں اپنے دو بچوں کا تو پیٹ پال ہی لوں گی تم بلکل بھی دل چھوٹا نہ کرو لیکن میں جانتی تھی کہ اممہ بلکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جا کر صبح سے لے کر شام تک کام گئے اس لئے مجھے ہی خود کچھ سوچنا پڑے گا اس لئے میں نے دل میں تحیہ کر لیا کہ سلمہ باجی کے پاس گل لازمی جاؤں گی دل کہہ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام تو بن ہی جائے گا نہ میں نے اممہ کو تسلی دی جانتی تھی کہ وقاس نے سکول سے آ کر بھی کچھ بھی نہیں کھایا اس لئے جلدی سے اٹھتی اور چاول نکال دائی اممہ کو بھی بغار تھا اس لئے سوچا کہ وہ بھی تھوڑے سے چاول ہی کھا لے بار بار دل سے دعا نکل رہی تھی کہ سلمہ باجی کے پاس کوئی کام بن جائے تب ہی گھر کی دال روٹی چلتی رہے گی ورنہ تو چاہد یہ چھت بھی نہ رہے چاول اُبال لیے اور گھر میں جو تھوڑا سا دودھ پڑا ہوا تھا وہ اوپر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا سہن میں سے چیزیں سمیٹ رہی تھی کہ بادل زور سے کرچو اور گندہ باندھی شروع ہو گئے پڑلی کی چمک سیدھی آنکھوں میں جا رہی تھی اس لئے میں نے جلدی سے باہر والے ایک گیٹ کو تالہ لگایا برامدے میں لگی گھرل کو بھی تالہ لگایا بری طرح سے اتمنان کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گئے ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں اببہ کی وفات کے بعد میں بری طرح محتاط ہو گئی تھی اس لئے کمرے کی کھڑیاں بھی بہت اچھی طرح سے چیک کی اور امہ کے پاؤں دبانے کے لئے ان کی چار پائی پر بیٹھ گئے بڑے اچھے دن تھے جب تم لوگوں کے اببہ زندہ تھے رشتہ دار بھی بڑا ججک ججک کر سلام کیا کرتے تھے صحیح کہا ہے کسی نے کہ سارے رشتہ ناتے ختم کرنے کی اصل وجہ یہ غربت ہی ہے کم بخت ماری اپنوں سے اپنا کو چھین لیتی ہے امہ کو بڑا دکھ تھا کہ ان کے سگے رشتوں نے بھی ان سے مو مول لیا لیکن میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ اگر اپنے رشتہ دار واقعی مقلس ہوں تو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے لیکن جو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہی کہاں ہیں پر امہ کو ابھی بھی یہ امید تھی کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ دیر تک امہ کے پاؤں دباتی رہی پھر امہ کے کہنے پر اٹھ کر اپنی چار پائی پر آگئی وقاس بھی سوچ چکا تھا اس پر ٹھیک سے رضائی دے دی امہ بظاہر تو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہی وہ جاک رہی تھی ماضی کے نہایت خوشکوار دنوں کو یاد کرتے کرتے میں نین کی وادی میں چلی گئی رات بھر خواب میں اببہ کے ساتھ ہنسی خوشی بسر ہوتے زندگی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہی صبح فجر کے وقت امہ نے جگایا وہ خود نماز پڑھ چکی تھی اب یہ قرآن پاک لے کر بیٹھی ہوئی تھی میں نے وضع کیا نماز پڑھے اور اللہ سے دل سے دعا کی کہ میری مدد فرمانا ناشتہ بنایا اور وقاس کو ناشتہ دینے کے بعد امہ کو ناشتہ کروا دیا پھر گھر کے کام کاش کی ابھی میں برطند ہونے کے بعد کشن سے باہر نکل رہی تھی کہ امہ چادر اڑے کہیں باہر جانے کی تیاریوں میں تھی میرے پوچھنے پر کہنے لگیں کہ نصرت کی طرف جا رہی ہوں وہ بتا رہی تھی کہ ساتھ والے محلے میں کوئی عورت سوچ میں پیش لگوانے کا کام کرواتی ہے اور کچھ پیسے پھر اس کام کے بدلے میں لیتی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کام تو میں بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہوں امہ مجھے بڑے مسروف سے انداز میں بتا رہی تھی اور ساتھ میں گیٹ اچھی طرح بند کرنے کا بھی کہہ رہی تھی لیکن امہ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی ہے پھر کیسے یہ کام کریں گی مجھے امہ کے فکر ہو رہی تھی کہ پہلے ہی بہت ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں پھر کس طرح سے یہ کام کر سکیں گی تم میری فکر مت کرو کون سا بھاگ بھاگ کر یہ کام کرنا ہے بیٹھ کر ہی تو کرنا ہے میں کر لوں گی پھر تم بھی تو میرے پاس ہی ہونا تم بھی تو یہ کام کر سکو گی نا امہ یہ بات کرتے کرتے گیٹ کے پاس مہنچ گئی تھی مطلب یہ کہ اب امہ رکنے والی نہیں ہے بس پھر میں نے بھی نہیں روکا کیونکہ گھر کے حالات تو واقعی میرے سامنے تھے امہ کے جانے کے بعد میں نے گیٹ اچھی طرح سے بند کیا میرے دل میں اچانک ہی وقاس کا خیال آ گیا کہ اس کا کل پیپر ہے اگر آج فیس نہ ہوئی تو سکول والے اسے پیپر میں نہیں بیٹھنے دیں گے پرائیوٹ سکول میں تعلیم دلوانے ہمارے لئے بہت مشکل تھا لیکن یہی سوچ کر کہ آج اگر خود پر جھیل لیں گے تو کل کو کچھ آسانی ہو جائے گی بس یہی سوچتے ہوئے وقاس کو ایک پرائیوٹ سکول میں داخل کروایا ہوا تھا لیکن صرف ایک مہینی کیفیس جما نہیں کروا سکے تھے میں کمرے میں جا کر بیٹھنے کے بجائے چھت پر چلی گئی جہاں ہماری اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی ساتھ والوں کی چھت بھی بڑی ساف نظر آ رہی تھی شمائلہ بھی دھوپ سیک رہی تھی اور مارٹوں سے لطفندوز ہو رہی تھی اس نے مجھے بھی دعوت دی لیکن میں نے ابھی ناشتہ کیا انہیں کا بہانہ بنایا اور پھر اسے ویسے ہی گپ میں لگانے میں مصروف ہو گئی کشف سلمہ باجی کے گھر نہیں گئی میں نے سنا ہے کہ اب وہ بقاعدہ کام سکھائے کریں گی فیس کے ساتھ کیونکہ ان کے سلہ ہوئے کپڑے پورے شہر میں مصروف ہیں بلکل ریڈی میٹ کپڑے سلائی کرتی ہیں شمائلہ مارٹے کھاتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی اچھا کتنی فیس لیتی ہیں میں نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا ایک ہزار بہانہ لیکن یہ ہے کہ بندے کو بہت ماہر بنا دیتی ہیں پھر ان کے آن سے سیکھے ہوئے لوگ آکے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں شمائلہ نے مجھے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سلمہ باجی کے گھر ضرور جاؤں گی ابھی مجھے امہ کا انتظار تھا ورنہ اب تک تو میں کپکی چلی گئی ہوتی امہ کو گئے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی تقیباً چار گھنٹے تو ہو گئے تھے لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی گیٹ پر بیل ہوئی میں تیزی سے نیچے اتر کر گیٹ کے پاس پہنچ گئی گیٹ کھولا تو سامنے وقاس کڑا تھا بڑا خوش اور مطمئن سا میں نے گیٹ سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا کہ امہ کہاں رہ گئی لیکن امہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے وقاس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا امہ نے میری فیز جمع کروائی تھی اور پھر مجھ سے کہنے تھی کہ میں بی بی ساجدہ کی گھر جاؤں کچھ وقت لگ جائے گا اس لئے تم لوگ پریشان نہ ہونا کھانا صبح سے ہی بنا ہوا تھا وقاس کو گرم کر کے دیا اور پھر میں امہ کا انتظار کرنے لگی وہ آتی تو پھر کھاتی لیکن صبح سے شام ہو گئی امہ کا کچھ پتہ نہیں تھا وقاس اپنا پیپر یاد کر رہا تھا اس سے کہنے لگی کہ آؤ امہ کا پتہ کر کے آتے ہیں ابھی ہم دوروں گھر سے باہر ہی نکلنے لگے تھے کہ گیٹ پر بیل ہوئی میں نے جھانک کر دیکھا گیٹ کھولا تو سامنے ماں کھڑی ہوئی تھی ہاتھوں میں کچھ شاپر اٹھائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت لیے اندر آنے کو بیتاپ نہیں میں بڑی حیرانگی کے ساتھ امہ کو دیکھ رہی تھی گھر میں تو ایک روپیہ بھی نہیں تھا پھر یہ اتنے سارے شاپر کہاں سے لے آئی ہیں میں نے امہ کو جلدی سے کرسی رکھ کر دی اور بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی امہ آپ نے اتنی دیر کہاں لگا دی میں تو کب سے آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی میں اب وقاس کے ساتھ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جانے والی تھی امہ نے پانی کا گلاس خالی کر کے ایک سائٹ پر رکھا اور کہنے لگی کہ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں جب تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے جا رہی تھی میں تو سلمہ کے گھر گئی تھی جانتی ہو اس کے پاس سلائی کڑھائی کا کتنا کام آتا ہے بس اسی سلسلے میں گئی تھی وہ کہنے لگی کہ خالہ سلائی تو بہت ڈیزائن والی کرنی ہوتی ہے لیکن یہ میرے پاس دو رضائیاں آئی ہوئی ہیں روئی ڈال کر ان کو تیار کرنا ہے اگر آپ کر سکیں تو یہ لوگ مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں بس ان لوگوں سے پہلے ایڈوانس پیسے لیے اور وقاس کی فیز جمع کروائی پھر یہ کام مکمل کر کے کچھ راشن پانی بھی لے کر آئی ہوں چلو اٹھو یہ گوشت لائی ہوں تو تھوڑا سا لیکن ہم تینوں کے لیے بہت ہے میں نے سوچا کہ میری یتین بچوں نے باپ کی وفاحت کے بعد ایک دفعہ بھی گوشت نہیں کھایا ہے اسی لئے آج یہ موج کر لیتے ہیں مجھے اس لمحے اممہ پر بہت زیادہ پیار آیا کھانا بنایا مل کر مزے لے کر کھایا ابھی اممہ کمور بہت اچھا تھا اسی لئے میں نے موقع کی مناسبت سے بات کی اممہ سلمہ باجی کے گھر دیکھیں کتنی لڑکیاں سلائی سیکھ کر اپنا روزگار چلانے کے قابل ہوئی ہیں اگر آپ دل سے اجازت دیں تو میں بھی کل سے ان کے پاس چلی جائے کروں محنت میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا آپ جانتی تو ہیں کہ مہنگائی کے سالف کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اممہ کمور ٹھیک تھا پر ویسے بھی حالات سارے ان کے سامنے ہی تھے اسی لئے فوراں مان گئی میں نے بڑی خوشی خوشی باقی سارے کام مکمل کیے اور پھر سکون سے رات کو سو گئی اگلی صبح جلدی آنکھ کھل گئی نماز اور گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو وقاس کے سکول جانے کے بعد میں نے اممہ کے ساتھ سلمہ باجی کے گھر چلی گئی کیا ہی اچھا گھر بنایا ہوا تھا زندگی کی ہر سہولت ان کے پاس موجود تھی کیا یہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں اتنے امیر اور نہائیت با اخلاق لوگ کے بات کریں تو جیسے ان کے موہ سے پھول جڑتے ہوں بڑا سگر لیکن نہائیت صاف اور چمک دار سلمہ باجی چالیس بیالیس سالہ خاتون لیکن پورا گاؤں انہیں باجی ہی کہتا تھا اسی لئے میں نے بھی انہیں باجی ہی کہا وہ اپنی وجنی والی مشین پر کپڑے سلائی کر رہی ہیں بڑی اچھی ترتیب میں چھے لڑکیاں بڑی خاموشی کے ساتھ کپڑے سلائی کرنے اور کچھ پھر ان پر کڑھائی کرنے میں مصروف تھی ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے باجی بڑی خوش ہوئی اور پھر کہنے لگیں کہ کشا ذہین ہے جل سیکھ لے گی خالہ آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ہمارے گھر میں کوئی خطرہ نہیں آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں امہ نے میری طرف بڑی محبت سے دیکھا اور پھر گھر چلی گئی میرا تو پہلا دن تھا لیکن وہاں کے محول میں میں اس قدر گھل مل گئی کہ وقت کا احساس ہی نہ ہوا آج چونکہ پہلا دن تھا اسی لئے باجی نے سیدھی سلائیاں لگوائیں دوپہر کو دو لڑکیاں اٹھی اور انہوں نے باجی کے لیے کھانا تیار کیا وہ کھانا زیادہ بنا رہی تھی حالانکہ باجی تو صرف دو لوگ ہی ہیں کھر میں ایک وہ خود دوسرے ان کے میاں پھر اتنا کھانا کیوں وہ تو کھانا تیار ہونے کے بعد پتا چلا کہ باجی دوپہر کو یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو بھی کھانا دیتی ہیں مجھے تو باجی کے اس ثقافت پر بڑا ہی رشک آیا دل سے دعائیں نکلیں یہاں آنے کا وقت صبح نو بجے سے شام چار بجے تک کا تھا بس چار بجے وقاس مجھے لینے کے لیے آ گیا مجھے باجی کا گھر بہت ہی اچھا لگا کھلا اور ہوادار جس میں جگہ دکھا پر کھڑکیاں لگی ہوں گی ان میں سے آنے والی تازہ ہوا اس سرد موسم میں بھی دل کو بہلا رہی دی پھر باجی سلمہ کا گھر گاؤں کے بیرونی جانت تھا جہاں سے سارے گاؤں کے کھیر بھی بڑے واضح نظر آتے ہوئے میں پہلے دن کی ان کی گرویدہ ہو گئی تھی اممہ کو گھر جا کر ساری بات بتائی وہ بھی مطمئن ہو گئی اممہ نے میرے گھر پہنچنے تک کھانا بھی تیار کیا ہوا تھا ناراض ہوئی کہ آپ کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی پھر بھلا آرام کرتی لیکن مائیں کہاں آرام سے بیٹھتی ہیں رات کو کھانے سے فارغ ہو کر میں یوں ہی چھت پر چلی گئی بھلے سردی بہت شدید تھی لیکن مجھے یہ موسم بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کچھ دیر کے لیے چھت پر تہلنے کے بعد میں نیچے آگے وقاس ابھی تک پڑھ رہا تھا میں نے میٹرک کے آگے نہیں پڑھا تھا لیکن میں اپنے تعلیمی دور میں بہت زہین ہوا کرتی تھی اسی لئے وقاس کو بڑی آسانی سے پڑھا لیا کرتی تھی اس کو پڑھانے کے بعد میں نے اممہ کے پہروں میں تیل لگایا اور پھر سکون سے ہم لوگ سو گئے اگلے دن اس ارادے کے ساتھ کہ آج کچھ اور سیکھنا ہے میں سلمہ باجی کی گھر جلے گئی میں آٹھ بجے ہی ان کے دروازے پر کھڑی تھی بیل دی دو دفعہ دی تین دفعہ دی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا میں واپس مرنے ہی لگی تو دروازہ کھول گیا دروازہ سلمہ باجی نے خود ہی کھولا تھا میں جانے کیوں مجھے ایسے لگا جیسے وہ ابھی بھی سوکے ہی اٹھی ہیں مجھے شرمندگی ہوئی لیکن وہ دروازہ کھولنے کے بعد ایک سائٹ پر ہو گئے ہیں میں اندر چلی گئی پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا تم چلو سلائی والے کمرے میں میں کچھ دیر تھکاتی ہوں میں سلائی والے کمرے میں چلی گئی جو اس بڑے اسے گھر کے برامنے میں موجود تھا لیکن اس کمرے سے پہلے بھی ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بہت بڑا تھا جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے اس کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکی سی درس میں سے سراخ کی روشنائے آ رہی تھیں میں جیسے ہی اس روشنائی کو دیکھ رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے اس روشنائی میں ایک چہرہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ چہرہ انتہائی پیارا سا تھا مسکراتا ہوا چہرہ لیکن کس کا یہ سوال میرے ذہن پر ایسے نقش ہوا کہ لا کوشش کے باوجود بھی میں پھر اس کا جواب تلاش نہ کر سکی نجانے کیوں اس کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئے مجھے عجیب سے خوف محسوس ہوا تھا میرے پیر منمن بھر کے ہو رہے تھے لیکن پھر بھی بڑے مشکل سے چلتی ہوئی میں اپنے سلائی والے کمرے میں چلے گئے میرے ماتے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے نمودار ہو گئے مجھے ڈرکنگ لگا ہے میں تو کبھی بھی نہیں ڈر تھی میں خود سے سوال کرنے لگی تھی لیکن میں کیا جانوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں نے کل والے شاپروں میں سے ایک شاپر کو کھولا اور پھر ایک کپڑا باہر نکالا اس پر سیدھی سلائییں لگانے شروع کی پورے نو مجھے باقی لڑکیاں بھی آ گئیں تھے وہ ساری مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئیں کہ میں ان سب سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئی ہوں کچھ ہی دیر کے بعد باجی سلمہ بھی آ گئیں بہت فریش اور ترو تازہ بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہی ایک گھنٹہ پہلے والی باجی سلمہ ہے بڑے چوکس طریقے سے وہ اپنی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئیں مجھے اپنے پاس بلا لیا پھر کہنے لگی کہ آج کٹنگ سکھاؤں گی میں جانتی ہوں کہ تم بہت سہین ہو اسی لیے جلد ہی سب کچھ سیکھ لو گی میں اپنی تعریف پر بہت خوش ہوئی تھی اور خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب دل لگا کر مہنت کروں گی پھر اس کے بعد باجی باقی لڑکیوں کے طرف بھی متوجہ ہو گئیں گی دو پہر کو دو لڑکیاں اٹھیں اور کھانا بنانے چلی گئیں کل کشف تمہاری باری ہوگی کھانا بنانے کی تمہاری امہ بتا رہی تھی کہ تم کھانا بہت اچھا بناتی ہو اسی لیے تم کل بریانی بناو گی یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا میں نے خوشی خوشیہ ہمیں بھڑ لی کھانا تیار ہوا سب نے کھایا باجی سلمہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی بلکہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئے وہاں میری ایک سہیلی بن گئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ باجی سلمہ کے شوہر کچھ بیمار ہیں وہ چار پائی پر ہی ہوتے ہیں اسی لیے باجی سلمہ ان کی بڑی خدمت کرتی ہیں وہ کئی دفعہ باجی سے کہہ چکے ہیں کہ شاید وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اسی لیے تم دوسری شادی کر لو لیکن باجی سلمہ ان سے ناراض ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گی بس یہ ان دونوں کی مثالی محبت ہی تو ہے کہ کچھ بھی ہو جائے باجی سلمہ ایک دن کے لیے بھی انہیں چھوڑ کر کہیں جانے کا سوچتی بھی نہیں ہے میں اس لمحے دل سے باجی کے شوہر کے لیے دعا کی تھی پھر کھانا کھانے کے بعد کام دوبارہ سے شروع ہوا تھا باجی کو شہر کے ایک بڑی پارمیٹ سے آرڈر ملا تھا جو مو مانگی قیمت دینے کو تیار تھے لیکن آرڈر کو جلدی چاہیے تھا اسی لیے ہمارے کام کرنے کا وقت مزید بڑھ گیا تھا اب تو کل سے مغرب کے وقت ہی چھٹی ملا کرنی تھی میں امہ کے لیے فکر مند ہو رہی تھی لیکن کوئی بات نہیں پیسے بھی تو زیادہ ملنے تھے نا یہاں باجی سلمہ کے ہاں تنخواہ کا حساب تھا ہم لوگ باجی کو کام کر کے دیتے جس کے بدلے میں یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو تنخواہ ملتی تھی اور وہ اچھی خاصی رقم ملا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ لوگ باجی سلمہ کی منتیں کیا کرتے تھے کہ انہیں کام پر رکھ لیا جائے لیکن باجی سلمہ کا یہ اصول تھا کہ ساتھ سے زیادہ لڑکیاں نہیں رکھتی تھی آج تو باجی کو جو آرڈر ملا تھا اس کی خوشی میں انہوں نے ہمیں چائے اور جلیویاں بھی کھلائیں تھی میں بہت خوش تھی یہ کرچہ کبھی کبھی تھک بھی جاتی تھی لیکن جب پیسے ملنے کی امید ہو تو تھکاوت کا حساس بالکل بھی نہیں ہوتا یہی وجہ تھی کہ میں بہت دل لگا کر کام کر رہی تھی مجھے یہاں آئے ہوئے دس دن ہو چکے تھے میں ان دس دنوں میں باجی سلمہ کے مطابق کام میں بہت ماہر ہو چکی تھی باقی لڑکیاں مجھ سے حسد محسوس کرنے لگی تھی لیکن میرا اللہ پاک پر بھروسہ بہت مضبوط تھا کہ اگر اللہ پاک کی نظر اپنے بندے پر ہو تو پھر کوئی کچھ بھی اس کا بیدار نہیں سکتا باجی نے وہ آرڈر دس دن کے بجائے نو دن میں مکمل کر لیا وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے انہیں نے اپنی خوشی سے مزید بونس بھی دے دیا تھا اب آگے مزید بڑا آرڈر ملنے کے چانسز تھے اسی لئے باجی نے سات کے بجائے دس لڑکیاں یہاں پر کام کرنے کی اجازت دے دی میں حضب معمول سب سے پہلے یہاں پہنچ جائے کرتی تھی باجی اس بات پر بہت خوش تھی مجھے یہاں کام کرتا ہوئے ایک ماہ ہو چکا تھا آج مجھے اپنی پہلی تنخواہ ملی تھی دل چاہ رہا تھا کہ پر لگا کر گھر کی طرف ہو جاؤں تاکہ امہ کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھ سکنے جب ہم لوگ چھٹی کر کے گھر واپس جانے لگے تو باجی سلمہ اس وقت باہر برامدے میں بیٹھی ہوئی تھی کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی وہ ایک نہائیت خوبصورت نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے گلابی رنگ کے دورے تھے وہ بات کرتے کرتے ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگا نجانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ میرا دل اتھل پتھل ہونے لگا وہاں رکنا ہی مشکل ہو رہا تھا یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا ورنہ تو میرے دل کو کبھی بھی کسی نے اتنا بے چین نہیں کیا تھا پھر یہ سب کچھ کیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میری تو سانسیں ہی رکنے لگی تھی راستے میں شبانہ جو میری یہاں سب سے اچھی دوست بن گئی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ باجی سلمہ کا کوئی رشتہ دار ہے اکثر یہاں دیکھا ہے میں نے اسے کہ یہاں باجی سلمہ کے لیے مزید اور نتنا ایٹ ڈیزائن لے کر آتا ہے باجی سلمہ کہتی ہے کہ اس کا بھی یہی کاروبار ہے وہ مجھے میرے پوچھے بنا ہی آری معلومات دے رہی تھی میں بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی نجانے کیوں مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو یا پھر ہم لڑکیاں بہت ہی بے وقوف ہوتی ہیں جو جلدی اپنے لیے کوئی خیالی پلاو بنانے لگ جاتی ہیں بس کچھ تو تھا جس نے میرے دل کے تاروں کو سنداز میں چھوڑ دیا تھا میں بڑی مشکلوں سے گھر پہنچیا پھر گھر جا کر بھی پہلے کی طرح خوش نہیں ہوئی اداس ہی رہی امہ نے بہت دفعہ پوچھا بھی لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد میں سونی کی تیاری کرنے لگی امہ کو لگا کہ شاید کام سے تھک جاتی ہوں اسی لئے اتنی اداس ہو رہی ہوں انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پھر سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن پھر کوئی تسلی جواب نہ با کر خاموش ہو گئی میں جب صبح کر اٹھی تو کافی بہتر تھی اور اپنے رات والے رویے پر شرمندہ ہو رہی دی بڑی خوشی صبح اٹھ کر گھر کے کام حضب معمول کیا اور پھر کام پر چلی گئی دل سے دعا کی کہ وہ آج وہاں نظر نہ آئے لیکن کبھی کبھی دعایں قبول بھی نہیں ہوتی آج تو جب میں نے بیل دی تو دروازہ ہی اس نے کھولا میں ججک کے مارے دروازے میں ہی کھڑی رہی پھر وہ اپنی ایک بسورت آنکھوں ہیں گری ہوئی بہت بسورت پلکوں کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگا آپ اندر آ جائیں بھاجی گھر میں ہی ہیں میں نے شکر ادا کیا اور جلدی سے اسی کمرے کی طرف چل دی مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور واقعی وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلتا آ رہا تھا میں ایک دم سے رک گئی لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کچھ ایک قدموں کی آہٹ کے بعد وہ آہٹ رک گئی میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا شاید وہ جا چکا تھا میں نے شکر ادا کیا اپنے کمرے میں چلی گئی اور کام میں مصروف ہو گئی اب مجھے ایک کام کرنا آ گیا تھا اسی لئے میں اپنی مشین پر کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی آج میں نے ایک پورا ڈریس خود ہی بنا لیا تھا بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور سب سے بڑھ کر خوشی تو اس وقت محسوس ہوئی جب باجی سلمہ نے میرے کام کی تعریف کی بس میں بہت خوش ہو گئی تھی کام کو جذبے سے کرنے کا بھی اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور ایسے کام میں ہی برکت زیادہ ہوتی ہے باجی سلمہ کی محنت واقعی رنگ لائی تھی آرڈرز پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے اب تو باجی سلمہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے شہر کو بڑے شہر میں لے جائے اب ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے وہاں پر جا کر ان کا علاج بڑی آسانی سے کروا سکتی تھی لیکن یہاں ابھی ایک بہت بڑا آرڈر دینا باقی تھا اسی لیے وہ دن رات کام میں مصروف تھے اب ہم لوگ عشاء کے وقت گھر جاتی تھیں کام ہی اتنا زیادہ تھا ہم لوگ کام میں مصروف تھیں کہ ایک دم سے باجی سلمہ کو ایک گھنٹی بجنے کی آواز آئے باجی سلمہ سارے کام تھوڑ کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئے میرے لئے تو یہ بالکل نئی بات تھی لیکن باقی لڑکیاں بڑے آرام سے کام کرنے میں مصروف تھیں شبانہ کو کونی مارتا ہے پوچھنے لگی وہ سرگوشی کے انداز میں بتانے لگی کہ باجی کے شوہر کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ رات سے زیادہ بیمار ہیں اور اسی لیے باجی کچھ پریشان ہے میں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ شبانہ کہنے لگی کہ تم اپنا کام کرو وہ بہت عرصے سے بیمار ہیں باجی سلمہ ہمارے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ آرڈر بھی مکمل کرنا ہے اور میرے شوہر کی طبیعت بھی بہت خراب ہے یاسر ابھی گاڑی لے کر آئے گا تو ہم لوگ انہیں شہر لے کر جائیں گے لیکن میں کام کے لئے بہت پریشان ہوں کیسے مکمل ہوگا شاید شہر میں زیادہ دن لگ جائیں پچھ در کے بعد یاسر باجی سلمہ کا بھائی گاڑی لے کر آ گیا ان کے ساتھ ایک بوڑی سی عورت بھی تھی وہ خالہ بہت اچھا کیا کہ آپ بھی ساتھ آ گئی ہیں میں تو شہروز کو لے کر شہر جاؤں گی یاسر بھی ہمارے ساتھ جائے گا یہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں آرڈر مکمل کر کے دینا ہے آپ بل سن بچیوں کے پاس ہی رہیں یہ سارا کام کود ہی دیکھ لیں گی اسی اصلاح میں باجی سلمہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی میں اس کمرے میں پہلی دفع آئی تھی وہ کہنے لگیں کہ کشف مجھے تم پر بہت اعتبار ہے یہ سارا گھر اور کام تمہارے حوالے ہے تم نے پورے گھر کا خیال رکھنا ہے دس سے کچھ دیر تک میری امی اور چھوٹی بہن بھی آ جائیں گی لیکن تمہیں لڑکیوں پر نظر رکھنا یہ نہ ہو کہ کام میں رنڈی ماریں یہ سارا آرڈر ہمیں دس تاریخ تک دینا ہے آج دو تاریخ ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی جلد آنے کی کوشش کروں لیکن حالات کا کچھ پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا وہ داس ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی باجی سلمہ بہت بڑا بوجھ مجھ پر ڈال رہی تھی میں نے ایسا سے کہا تو سب کچھ کر لوگی تم کشف میں جانتی ہوں ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باجی سلمہ کی بہن اور امی بھی آ گئیں باجی جا چکی تھی آج پہلی دفعہ میں نے ان کے شوہر کو دیکھا تھا بیچارے بہت ہی کمزور لگ رہے تھے بیماری کی وجہ سے جاتے جاتے یاسر نے مجھے دیکھا نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں زدہ تھی کہ اس بندے میں کیا ہے ایسا کہ میں اپنا آگ ہی بھول جاتی ہیں وہ لوگ جا چکے تھے اور ہم لوگ اپنے کاموں میں مگندے میں نے نہ صرف ان لڑکیوں پر نظر رکھی بلکہ باجی کے گھر کا بھی مکمل طور پر خیال رکھا سردی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا لیکن پورا دن ہیٹر چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت کا کچھ احساس ہی نہیں ہوتا تھا باجی کو گئے ہوئے دو دن ہو گئے تھے ان کے شوہر کی حالت پہلے سے کچھ بہتر تھی مجھے بھی سکون کا احساس ہو گیا کہ چلیں شکر ہے دعائیں قبول ہوں لیکن ابھی ان لوگوں نے واپس نہیں آنا تھا ہم لوگ اپنے کام میں مگند تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی ساری لڑکیاں کام کر رہی تھیں میں ان کی نگرانی کر رہی تھی اس لیے مجھے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا جب دروازہ کھولا تو سامنے یاسر کھڑا تھا مسکراہت تو حسب معمول اس کے چہرے پر تھی میں جلدی سے ایک طرف ہو گئی وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا میں تو اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں سے ایک دن سرخ روشنائی نکل رہی تھے میں حیران تھی کہ اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں جاتا پھر یہ وہاں کیوں گیا ہے جب کچھ دیر گزر گئی تو مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی میں بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی مسکرانہ شروع کر دیا بس یہ مسکرانہ ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی جس کی سزا مجھے پھر بعد میں ملتی رہی کشف ایک بات کہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو وہ وہیں کچھن میں ہی بول رہا تھا دیکھن اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکڑا رہی تھی میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ اتنی دور سے میں کیسے سن سکتی ہوں وہ میرے پاس کوئی ایسی طاقت تو ہے نہیں جس کے بنا پر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے پھر یہ سب آپ بہت اچھی ہیں یاسر کی رس گھولتی آواز میرے کانوں سے ٹکڑا رہی تھی میں نے سر اٹھا کہ اس کی طرف دیکھا تو وہ بدستور مسکرارہ تھا ایک دم سے میرے ہاتھ نہ جانے کیوں کانپنے لگتا ہے اس کی مسکراہت میری اس حالت پر مزید گہری ہو گئی وہ وہاں دوبارہ اسی کمرے میں چلا گیا ہم لوگ اپنے کام میں مصروف تھے تسکین کہنے لگی کہ وہ سرخ رنگ کا کپڑا نہیں مل رہا جس سے سب سچٹ پر ڈیزائن بنانا ہے ارے بھئی ادھر ہی کہیں دیکھو نہیں کشک وہ کپڑا آپ کے ہاتھ میں تھا جب آپ گیٹ کھولنے کے لئے گئی تھی تسکین مجھے یاد دلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور مجھے بھی یاد آیا کہ وہ کپڑا واقعی میرے ہاتھ میں ہی تھا میں جلدی سے اٹھ کر باہر گئی کہ اس کپڑے کی واقعی بہت اشد ضرورت تھی جب ایک کمرے سے باہر نکلی تو اسی بند کمرے میں سے دروازے کی نیچے والی سائٹ سے وہ کپڑا آدھا باہر نکلا ہوا تھا میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کپڑا یہاں کیسے جا سکتا ہے میں تیزی سے اس کی طرف پڑھیں جو ہی میں نے وہ کپڑا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی وہ کپڑا اندر کی طرف سے کسی نے کھینچ لیا میں بہت حیران ہوئی لیکن پھر ایک دفعہ ہمت کر کے کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھولا میں نے جلدی سے اس اپنی طرف کھینچا لیکن یہ کیا میں تو خود ہی پوری کی پوری اس کمرے میں چلی گئی مارے خوف کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا اتنا تو مجھے علم تھا کہ اس کمرے میں یا تو کوئی خزانہ ہے یا پھر کوئی جادوی چیز تب ہی تو یہاں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے لیکن کیا ہے یہاں مجھے کچھ سمجھ نہ آئے میں خود سے ہی سوال کیے جا رہی تھی لیکن آنکھیں بدستور بندی آنکھیں کھولو کشف میں ہوں یہاں یاسر یاسر کا نام سنتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی وہ میرے سامنے ہی وہ سرخ کپڑا لیے کھڑا تھا یہ کپڑا یہ یہاں وہ کیسے میں نے حق لاتے ہوئے پوچھا درو مت کشف میں تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا اور پھر تم تو میری وہ بات کرتے کرتے چپ کر گیا بس اس کی وہ لاؤ دیتی آنکھیں میرے جسم کو سرد کر رہی تھی سمجھ ہی کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اس لمحے بڑا بیبس محسوس کرتی تھی خود کو خیر چھوڑو یلو اپنا کپڑا لے جاؤ اس نے کپڑا میرے ہاتھ میں دیا اور میں اسے لے کر جلدی سے باہر نکرائی یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایسے یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں اپنی ماں کے اعتبار کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے پھر باجی سلمہ کو کیا جواب دوں گی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں بڑی مشکل سے میں نے وہ دن گزارا سلمہ باجی کے امی بھی بہت ہی نیک خاتون تھی ہر وقت تصویح ہاتھ میں لیے کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف رہ دیں تھیں اور ان کی بہن تو تیہی بڑی معصوم سی چپ چپ سی رہنے والی کوئی زیادہ بات نہیں کرتی تھی پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ آصر باجی سلمہ کا چچا کا بیٹا ہے لیکن باجی سلمہ کا اپنا سگا بھائی نہ ہونے کے بنا پر وہ ان کا خیال اپنے سکے بھائیوں کی طرح ہی رکھتا ہے مجھے اس اچھے انسان کے قومیوں کے بارے میں رفتہ رفتہ پتہ چل رہا تھا میرے دل میں اس قدر پہلے ہی بہت زیادہ تھی اب تو مزید بڑھ گئی تھی باجی سلمہ گھر آ چکی تھی ان کے شہارہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئے تھے اب تو وہ کئی کئی گھنٹے بہار دھوپ میں بھی بیٹھتے تھے باجی کے پاؤں ہی زمین پر نہیں لگتے تھے وہ خوشی خوشی سارے کام کیے جاتی تھی باجی سے میں نے ایک دن کی چھٹی لی کیونکہ میری خالہ نے آنا تھا وہ لوگ شہر میں رہتے تھے میں آج گھر ہی تھی لیکن نہ جانے کیوں میرا اپنے ہی گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا عجیب طرح سے دل بے چین سا تھا ایسے لگتا تھا جیسے یاسر کو بہت مس کر رہی ہوں مجھے ایک دفعہ ایسے لگا جیسے وہ میرے کہیں آس پاس کھوم رہا ہے اپنی عزلی مسکراہت لیے جیسے تسلی دے رہا ہو کہ میں یہاں ہوں تمہارے پاس بلکل بھی خبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خالد کے لیے کھانا تیار کیا وہ لوگ دوپہر میں آ گئے تو ان کا ایک بیٹا بھی ساتھ تھا جو پہلے کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا خالد نے کھانا کھانے کے بعد جو بات امہ سے کی اگر پہلی کسی اور موقع پر کی ہوتی تو شاید مجھے بڑی خوشی ہوتی لیکن آج تو دل ہی بجھ گیا تھا وہ اپنے انوار کے لیے میرا رشتہ لینے کے لیے آئی تھی نہ جانے کیوں میرے دل کو ٹھیج سی پہنچ گئی میں بلکل بھی خوش نہیں تھی بلکہ دعا کرنے لگی کہ ایسا نہ ہو امہ کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے بار بار خالہ کو شکری عدا کرتی تھی انوار اچھا تھا لیکن اس میں ایک خانی تھی کہ وہ شروعی سے شکی مزاج بہت تھا بات بات پر شک کرنا پھر کزنز کی آپس کی سلام دعا کو بھی ہمیشہ غلط رنگ سے ہی دیکھتا تھا جس کی وجہ سے بہت ساری کزنز اس سے بات کرنے سے ہی کتراتی تھی لیکن اس کی ایک فیکٹری میں کمپیوٹر پر ملازمت تھی اس لئے وہ خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کو انسان سمجھتا ہی نہیں تھا میں بس اس بات پر ہی گھبراتی تھی لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا ارہام بھئی شادی کی ہمیں جلدی ہے میں تو کہتی ہوں کہ تین ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں خالہ تو خود ہی سارے فیصلے کیے بیٹی تھی یاسر کہیں سے آ جاؤ اور وہ کس قدر قبولیت کی گھڑی تھی جب میں نے دل سے دعا مانگی اور میری دعایں قبول بھی ہو گئیں ہوا کچھ اس طرح کہ انوار کو ہمارے قصبے کے ساتھ ایک نئی کھلنے والی فیکٹری میں جاب مل گئی وہ تو شاید کب سے یہی چاہ رہا تھا اسی لئے اس نے کچھ عرصہ یہاں کام کرنے کا فیصلہ کیا میں تو اسے بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے جو کچھ میں سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو لیکن ایسا ہی ہوا تھا جیسے میری سوچ تھی میں باجی سلمہ کی گھر سے شان کے وقت واپس آ رہی تھی اور گھر جا رہی تھی ابھی آج کل آرڈر کچھ کم تھے اسی لئے ہمیں چھٹی جلدی ہو جاتی تھی میں آج اکیلے ہی گھر واپس جا رہی تھی جب راستے میں پیپل کے بڑے سے درخت کے پاس سے گزرتے مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے میں ایک دم سے رک گئی لیکن آس پاس دکھنے پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا میں نے دوبارہ سے چلنا شروع کر دیا جب میں کچھ مزید آگے گئی تو مغربی طرف سے آسر آ رہا تھا ہمیشہ کی طرح وہی مسکراتا ہوئے چہرہ لئے جس پر بلا کا حسن تھا اس سے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر چلنے لگ گیا میں حیران تھی کی اتنا چپ چپ کیوں ہیں ابھی کچھ ہی دور آگے چلی ہوں گی کہ انوار نظر آیا میں نے جلدی سے اپنی چادت ٹھیک کی ایک دم سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو خبراتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا انوار کی گرفت میرے بازو پر بہت سخت ہو گئی تم کیا سمجھتی ہو خود کو ہاں بتاؤ مجھے یہاں اپنے ساشک کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہو اور سمجھتی ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا وہ شدید خصے کے عالم میں مجھ پر برس رہا تھا میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر خود ہی کہنے لگا کہ آج سے یہ سرائی سیکھنے کے بہانے آوارہ کر دی مکمل طور پر ختم وہ اس قدر چیخ چیخ کر بول رہا تھا کہ میں نے آس پاس آتے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو مرمر کر ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے ان میں سے کچھ تو کانوں کو ہاتھ لگا دیئے تھے ابھی شاید انوار مزید کچھ بولتا لیکن یاسر نے انوار کا بازو پکڑ کر اچھی طرح سے مرورا اس قدر زور سے اس کا ہاتھ مرور رہا تھا کہ انوار گھوم کر رہ گیا وہ انوار کے بازو سے اسے پکڑ کر دور درختوں کی اوٹ میں لے گیا میں آسر کے غصے سے بلکل بھی واقع نہیں تھی لیکن مجھے یہ علمی نہیں تھا کہ یاسر تو اصل میں کچھ اور ہی ہے اس کے دانت ایک دم سے لمبے ہو گئے نوکدار دانتوں کے ساتھ وہ انوار کے جسم پر ضربیں لگا رہا تھا اس کے جسم سے خون رسنے لگا تھا اس نے انوار کو پٹخ کر زمین پر دے مارا اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھی وہ مافیا مانگ رہا تھا یاسر کی شکل ایک دم سے بدلنا شروع ہو گئی وہ بہت زیادہ خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا تھا اس کا قد جیسے آسمان تک پہنچ رہا تھا چھوٹی سی کھرپیاں تھیں اور وہ ان کھرپیوں کی مدد سے زمین کو کھوڑ رہا تھا زمین کے اندر تک انوار کا جسم پیوست ہوتا جا رہا تھا میری چیخیں نکل رہی تھی لیکن آواز کوئی نہیں سم رہا تھا میری حالت بہت غراب ہو رہی تھی یاسر نے جب میری حالت دیکھی تو انوار کو اس کے حال پر چھوڑ کر مجھے تسلیہ دیتے ہوئے میرے قریب آیا ارے پگلی تم کیوں روتی ہو تمہاری محبت نہیں تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ میرے آنسو اپنی انگلی کی پوروں سے پہنچ رہا تھا اس کی نرم انگلیاں میرے رخصاروں کو چھوٹے ہوئے مجھے بہت نرمی کا احساس دلا رہی تھی میں روتی ہی جا رہی تھی شاید میں بھی اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی لیکن وہ انسان نہیں تھا بلکہ وہ تو کوئی جن زادہ تھا اور میں دکھوں کی ماری ایک انسان جس کے دکھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور اب اگر محبت کی باری آئی تو پھر مجھے محبت بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی آنسو بہتے ہی جا رہے تھے یاسر کو میرے آنسو دیکھتے ہوئے شدید تیش آ رہا تھا تو سمجھا انوار کی وجہ سے میں رو رہی ہوں اس کا سانس بند ہونے لگا تھا اور میری جان نکل رہی تھی کہ اگر اس کی موت ہو گئی تو پھر یہ باتیں مجھے بہت خوف صدہ کر رہی تھی نہیں مرے گا یہ مت رو تو یاسر مجھے تسلیہ دے رہا تھا بس تم اس کو چھوڑ دو اسے مت مارو میں نے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیا میری بات مانتے ہو اس نے انوار کو چھوڑ دیا اٹھ کر ایک طرف کو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگا تھا میں تھک چکی تھک ہار کر روتی دھوتی ایک طرف بیٹھتی چلی گئی آنسو بہت زیادہ نکل رہے تھے وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تم تم کون ہو حق لاتے ہوئے میں نے ایک دفعہ اس سے حمد کر کر پوچھ لیا ایک جن زادہ ہوں شاہ جنہ کا اکلوتا بیٹا باجی سلمہ کے بھائی کی شکل میں کبھی کبار ان کے سامنے آ جاتا ہوں لیکن میں اس کمرے میں رہتا ہوں جس میں سے سرک روشنائی نکلتی ہے صدیوں سے میں اسی کمرے میں رہ رہا ہوں باجی سلمہ بڑی اچھی خاتون ہے ان سے آج تک کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کیا اسی لئے میں نے بھی کبھی بھی ان سے تنگ نہیں کیا وہ ہمارا گھر ہے وہ کمرہ وہیں پہ میں رہتا ہوں کیونکہ میرے ابا اجداد اسی کمرے میں رہتے آ رہے ہیں ہم لوگ وہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے پھر تم اس گھر میں کام سیکھنے کے لیے آئیں بس مجھے تم سے محبت ہو گئی نہ جانے کیوں حالکہ وہاں پر بہت عرصے سے لڑکیاں کام کے لیے آ رہی ہیں لیکن تم مجھے دل سے بہت قریب لگیں محبت ہو گئی ہے قیامت تک جاری رہے گی کبھی بھی قتل نہیں ہوگی یاسد انسان نہیں تھا ایک جن تھا اور کسی طاقتور جن کو اپنے سامنے جھکتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر باقی میں خود میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھے میں جانتا ہوں کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سے کبھی بھی الگ رہ کر بھی خوش نہیں رہ سکتا وہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا لیکن ہماری تقدیر کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں وہ وقاس کی شکل میں آ دیا میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا زندگی کس قدر خوبصورت ہے اس کی رفاقت میں میں بار بار یہی سوچ رہی تھی لیکن پھر یہ زندگی ہے بھی تو عارضی راہ چلتے چلتے نہ جانے کتنی باتیں ہم دونوں کرتے جا رہے تھے گھر آ چکا تھا اممہ میرے جانے تک بڑی پریشان بیٹھی ہوں تھی سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا یاسر مجھے چھوڑنے کے بعد خائف ہو کر میرے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا اممہ رو رہی تھی میں حیران ہوئی کہ آپ کو کیا ہوا ہے اممہ سے بار بار پوچھا تو کہنے لگی انوار کی ماں آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ رشتہ نہیں کرنا تم لوگ کہیں اور رشتہ کر لو بس وہ یہ بات کر کے گھر واپس چلی گئی ہیں نہ جانے کیوں میرے دل نے اتمنان محسوس کیا یاسر نے بھی مسکراہت کے ساتھ میری طرف دیکھا میں نے اممہ کو تسلی دی لیکن آخر وہ ماں ہیں بہت زیادہ پریشان تھی دن گزرتے گئے یہ واقعہ کچھ پرانا ہو گیا اب میں اپنا کام کرتی تھی اور کرواتی تھی کام بہترین تھا بہت سارے آرڈر ملتے تھے فقاس آلہ تعلیم کیلئے باہر جا چکا تھا مالی حالات بہترین ہو چکے تھے ایک روز باجی سلمہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے آئیں اممہ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا چٹ مگنی اور پھر پٹ بیا ہو گیا شادی کے چار سال بعد اللہ نے بیٹا اور بیٹی جڑوا دیئے سب کچھ اللہ نے دیا بہترین دیا لیکن یاسر کا حفاظتی خال ہمیشہ ہی میرے اٹ گرد رہا میرے لیے وہ ایک حفاظتی تدویر تھا جسے اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا شادی کے پانچ سال گزر گئے میں اپنے گھر میں بہت کچھ تھی آج بھی یاسر کبھی کبھی ملنے کے لیے آتا ہے بس دور سے ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے الحمدللہ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے